باہر امان الرحیم، پرائیم منسٹر عمران خان صاحب، ہمارے معزز مہمان، السلام علیکم دیکھیں یہ ایک بہت خوشی کا موقع ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ پورا پاکستان یہاں موجود ہے تو آپ نے جو تعاون کیا جس انداز میں آپ نے مذاکرات کیے اور ایک سپریٹ دی کہ جس کے اندر ہم اور آپ ساتھ مل کر چل سکیں کیونکہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ وہی ہے جو آپ کا ہے کہ اس ملک کے جو خدار لوگ ہیں ان کے لیے کس انداز میں آپ کے لیے آسانیہ پیدا کر کے ٹیکس کلیکٹ کیے جائیں تاکہ ہمیں اوروں سے ماننے کی ضرورت نہ پڑے ہمارے لوگ نہیں چاہتے کہ ہم اوروں کے پاس جائیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے یا ہم کرزے لیتے پھریں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود مختار ہوں ہم اپنے آپ پہ انحصار کریں اور آپ اور ہم مل کر ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں ایک دوسرے کے جو مسائل ہیں ان کو ہینڈل کریں اور اس انداز میں آگے بڑھیں کہ جو لوگ پاکستان کے چاہتے ہیں کہ خاص طور پہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد یہ جو ملک ہے جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ پورا ہو اور سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے لوگ عزت اور خودداری اور خوشحالی کی زندگی پسر کریں تو میں آپ کا آپ کے جو لیڈر صاحبان تھے کاشف صاحب اجمل بلوش دوسرے جو آپ کے رہنما تھے ان سب کا اور اپنی ٹیم کے لوگوں خاص طور سے جانگر ترین صاحب اور شبر زیدی صاحب اور ان کے لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ آپ کو مراد دی جائیں اور آپ کے لیے جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی اس کو ہٹایا جائے تو let's give a big hand to all the people who made it possible میرا مقصد یہاں بہت بڑی تقریر کرنے کا نہیں ہے فقط یہ کہ اس گورنمنٹ کے جو بنیادی مقاصد ہے نمبر ون کہ ہم کرزوں سے آزادی حاصل کریں نمبر دو ہم اپنی تجارت کو بڑھائیں اور دنیا میں پاکستان کی چیزیں جو ہیں وہ پاپولر کریں اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں اور انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات بنائیں تاکہ وہ یہاں آکے بزنس کریں اور سب سے اہم بات یہ کہ جو ہمارے لوگ جو دکھی ہیں ان کے لیے بجٹ میں سب سے بڑی رقم رکھیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس گورنمنٹ نے جو vulnerable groups یعنی جو کمزور طبقی ہیں ہمارے ملک کے ان کے لیے بجٹ میں ایک سو بلین سے تقریباً دو سو بلین یعنی ایک سو ارب سے دو سو ارب اضافہ کیا اور یہ تمام پروگرامز اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جنہیں زمانے کے حالات کی وجہ سے یا اپنے مسائل کی وجہ سے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا ہاتھ تھاما جائے اور یہی اس گورنمنٹ کا فلسفہ ہے کہ پوری ایکانومی کا مہور جو ہیں وہ عام لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں ایکانومی میں سٹاک مارکٹ ہماری تقریباً پچاس فیصد بڑی ہے ایک سپورٹس جو ہیں جو پانچ سال تک سفر پرسنٹ پر بڑھ رہے تھے ان اس میں بہتری آئی ہے ہمارے جو تجارت کے خسارت تھے وہ زبردست انداز میں گھٹے ہیں ہمارے جو فورن ایکچینج کے ریزروز ہیں اس میں بڑی خاطر خواہ بہتری آئی ہے اور دنیا کے لوگ وہ آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو یا بلومبرگ ہو یا موڈیز ہو یہ سب تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری جو آہ سمت ہے وہ درست ہے اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ اور ہم مل کے آگے بڑھیں گے تو اس کے فوائد اور ہوں گے اور ابھی ہم نے جو اپنی معیشت میں ایک استحکام پیدا کیا ہے اس کے بعد ہم جو روزگار کے مواقع ہیں ان کو بہت بڑھا سکتے ہیں اور ہم اپنی ترقی کی رفتار کو اور بھی تیز کر سکتے ہیں اور میں آپ کا دوبارہ شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے دفاتر آپ کے لیے کھلے ہیں وہ آپ کے اپنے دفاتر ہیں اور جس انداز میں ہم نے پہلے وہاں بیٹھ کر میرے آفس میں ہر چیز تہہ کی تھی اسی طرح آئندہ بھی کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ کا دفتر ہے وہ آپ کے لیے کھلا ہے موسیقی